یہ ایسے چھوٹی چھوٹی شاپس یہاں پر پورے اول ٹاؤن میں بنی ہوئی ہیں یہ چاہے ہمیں سب کر دی ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے نیچے ایک سسٹم لگایا ہے انہوں نے صبح دیکھیں صبح کیسی ہو رہی ہے یہاں پر یہاں پر یہاں ہماری کھڑکی سے ویو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبد المالک فرید اور یہاں پر میں باقو میں موجود ہوں پہلا دن ہے سب سے پہلے آپ کو روم ٹور دیتا ہوں یہاں پر ہمیں فائیو سٹر ہوتل دیا ہے بھائی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا ہے بریک فرس کے لیے یہ پورا روم بکھرا ہوا ہے لیکن آپ کو جو روم ٹور دوں گا وہ یہ سروس کروا کے ایڈیٹنگ کے طوران تب کا دوں گا خیر ابھی جاتے ہیں ناشتے کے لیے اس سے پہلے آپ روم ٹور دیکھیں آپ کو روم ٹور جو ہے نا یہاں سے دیتے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے یہ ہمارا روم اس کا کارڈ کے ساتھ کھلتا ہے حیات ریجنسی جیسے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں وہاں سامنے بیڈ ہے اور دوسری چیزیں اور یہاں پر ہے ٹوائلٹ یہاں پر ترکیش سٹائل ہوتا ہے جرمن ترکیش سٹائل ٹوائلٹ کا اور اس طرف بیسن یہاں پر کچھ لوشن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ چھوٹا چیرے کے لیے دو ٹاول سے ہیں ایک ٹاول ہے ادھر اوپر ایک ٹاول ہے ایک ٹاول نیچے اور یہ بات اس میں بھی اندر لوشن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارا مین روم ہے اور روم میں یہاں پر ہے کپڑے لٹکانے کی جگہ اس کو لائٹ آن کریں میں نے یہاں پر آکے اپنا سامان رکھ دیا تھا اپنا کوٹ لٹکا دیا تھا اور یہ ان کا تھا جو کہ آپ پہن کے سو سکتے ہیں تو میں نے اس کو ٹرائی کیا واپس لٹکا دیا اس کے بعد یہ ہمارا مین بیڈ یہاں پر دو لیمپس رکھے ہوئے ہیں اور اس طرف یہاں پر کچھ فروٹس تھے یہ میں نے کھا لیے ٹی وی جو میں دیکھتا نہیں اور پلیٹ وغیرہ چمچ وغیرہ ادھر ہے اور اس کے اندر یہاں پر سٹورج ہے جو کہ اندر سے خالی ہے تو اس کے اندر یہ سیف رکھی ہوئی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی اپنا مالدار ایسا ویسا کچھ رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں ادھر ہے فریج اس فریج میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھنڈی ہے اور اس کو بھی کرنے بند ادھر ہیں کچھ برتن اگر آپ نے چائے بنانی ہو کافی بنانی ہو تو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر کافی چائے وغیرہ پڑی ہے یہ گرین ٹی ہے جیسمن گرین ٹی اور یہ کونسی ہے بھائی انگلیش بریک فسٹ بلیک ٹی افکرس کافی وغیرہ بھی ہوگی خیر یہ ساری چیزیں ہیں کپس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور ادھر نیچے یہ گلاس ہیں یہ ڈسپوزیبل گلاس ہیں اس میں اس میں ڈسپوزیبل سپونز ہوں گے آئی ٹھینک ہاں سپون ہے ڈسپوزیبل اور ادھر دوسرے گلاس ہیں اور اس میں کیا ہے بھائی بوتل کھولنے والا مطلب سمجھ سکتے ہو آپ اور اس کے بعد یہاں پر ایک سٹنگ ایریہ سکون کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے چل کرنے کے لیے پانے کی بوتل علام گھڑی اور یہاں پہ یہ میں نے نکالا تھا یہ والے کپڑے پاننے کے لیے تو یہ چیز بھائی صاحب ادھر اس پہ میں نے اپنی ایک پانٹسٹری کی تھی وہ رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے ورکنگ ٹیبل یہ آفیس ٹیبل یہاں پر بیٹھ کے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہو یہ رار کو کچھ نوٹس وغیرہ میں لکھ رہا تھا یہ لکھے یہ پانٹ ادھر رکھا ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ سما اپنا کچھ بھی چارج کرنا ہے کوئی پلگ لگانا ہے لگا لیں باقی جو لوگ باقو آتے ہیں ادھر سب ایسے سوچ ہوتے ہیں نورمل والے آپ کو چاہیے کہ دوسرا آپ خدید ہیں یہاں پر آتے ہی پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ فائل سٹار ہے اس لیے اس میں یہ رکھا ہوا ہے چلیں نیچے جانا ہے ہاں تیار ہوگی ایک داما بھائی صاحب فروٹ ٹائپ کچھ رکھا ہوا ہے اس کو ٹرائی ماریں چل سے پہلے ہوتے ہیں بہتا ہے تو یہ چیزا ہے ہوتے ہیں فٹ ہے پہلے ٹرائپ کچھ کے ہوتے ہیں ہوتے کی نظر ہے میں ہوتے ہیں ہوتے میں فرائی رکھتے ہیں نہیں ہوتے گا ٹریکے میں simتے ہیں ہوتے میں بچے ہیں بچے فرائی مرسید رہنا یہ سردی زیادہ ہو جائے ہاں دیکھ لیں یہ صبح صبح کا ٹائم خوبصورت موسم سردی اور گرینری آپ دیکھ لیں تو صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے چلیں ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ناشتے کے لئے یہ ہماری مرسیڈیز وین ہے بھائی یہاں پر ایک ہوتیل بھی ہے ملتان کے نام سے ملتان ہوتیل اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہیریٹیج سائٹ پہ یہاں پر جو ہول ٹاؤن ہے ان کا پرانی جگہ ہے وہاں پر ٹیڈیشنل بریک فسٹ کریں گے بلکل پرانا محول آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ان کے ٹیڈیشنز رات کو ہم لوگوں نے ڈینر بھی بڑا زبادز کیا تھا ٹیڈیشنل تھا ان کا اور وہ ڈینر بھی مجھے ان کے کھانوں میں یہ محسوس ہو رہا ہے ترکیش عرب ٹچ ہے ان میں لیکن وہ ہمارے دیسی مسالے نہیں ہیں یہ کنسرٹ ہال ہے یہاں پر مسک نہ سمجھے کوئی ہم لوگ اولڈ سٹی میں جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ پوری دیوار نظر آ رہی ہے ادھر تو ہم لوگ اولڈ سٹی میں اس دیوار کے اندر ہی ہوں گے پوری اولڈ سٹی اس کے اندر بنیئے ہی ہے چلیں بھائی آگئے ہم لوگ صبح صبح ادھر اولڈ سٹی کے پاس زبردست یہاں پر سردی اس سے پہلے کہ مجھے آپ کو آواز اچھی نہ آئے میں مائک لگا دوں یہاں پر بھائی یہ آواز پتہ نہیں کہاں چلی گئے مائک صحیح لگا نہیں تھا پرحال اس جگہ سے ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے تھے یہاں پر ایسے پپیز بھی لے کے گھومتے ہیں اور اس دیوار کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اس دیوار کے اندر ہے پوری اولڈ سٹی یہ بھائی سب پرانے سوشل بات ہیں یہاں پر بات لیا کرتے تھے لیکن ابھی اس کو ایز ای میوزیم چھوڑ دیا ہوا ہے ابھی یہ کام میں نہیں آتے ہیں یہ پرانے زمانے میں سوشل بات ہوتے تھے لوگ وہاں پر جاتے تھے گپ شپ بھی لگاتے ہوتے تھے بات بھی لیتے تھے اور ہمارے مسلمان پہلے جو ہے نا وہ گھروں میں نہیں بناتے تھے باثرومز ٹوائلٹس وغیرہ تو اس وجہ سے بھی وہ گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے یہ جنب اللہ ہے مسجد علی یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اور اس کا بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا وہ مدینہ میں تھا مدینہ میں مسجد علی ہے کیونکہ وہ بھی ترکوں کے دور کی بنی ہوئی ہے یہ زمین پہ بھی دیکھیں نا روڈ ایسی بنی ہوئی ہے پتھر کی یہ پتھر ہیں مطلب وہ سیمیٹ والی اینٹ نہیں پتھر سے بنا ہوئے ان کے یہ فائدہ ہوتے ہیں ایسے روڈ کے ٹوٹنے کے کام چانسز ہوتے ہیں یہ پرانا مدرسہ ہے اور یہاں پرانا سکول تھا اور یہاں پر لوگ پرانے رہنے والے باکو کے اسی مدد سے تعلیمی آفتہ ہیں اور گلاس اور باکنیوں باکنیوں سے ایتالی بھی ایتالی ایتالی بھی نہیں مختلف یہ بھائی سب کاروان سرائے ہوتل ہے جیسے پرانے کاروان چلتے تھے کاروان چلتے ہیں ایک ساتھ جو بڑے بڑے گروپ کافلے چلتے ہیں اور سرائے ٹھہرنے والی جگہ کو کہتے ہیں تو اس میں اب انٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں اس میں یہاں پر یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو فوراں ہیٹر مل جاتا ہے جس جگہ پر بھی مزہ آ جاتا ہے یہاں پر پرانا ہوتل تھا یہ جیسے یہ جگہیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر رومز ہوتے تھے لوگ اور جو بیسٹ شیف تھا اس علاقے کا وہ بھی اس ہوتل میں ہوتا تھا اور یہ خیمے کی طرح اوپر سے بنا ہوا ہے یہ ٹریوری بھی انہوں نے سجا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر بڑے زور و شور سے کرسمس منائی جاتی ہے یہ ہم لوگ پرانا ہوتل تھا وہ سسٹم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اندر اس طرح سے ہوتا تھا دیکھیں چھوٹا سا دروازہ اتنا بڑا ہے نہیں یہ دیکھیں اور اس طرح کے روم ہوتے تھے اندازہ لگائے ہیں آپ چھوٹے سے روم لیکن یہ مزہ کی بات ہے کہ گرمی ہے یہاں پر ٹیبل لگے ہیں یہ ریسٹرنٹ بن گیا یہ ہوتل ہے لیکن اس طرح کے چھوٹے روم ہوتے تھے اور کبھی اچھا لگ رہا ہے ایک پرانی لکھ انیس سنچری والی مطلب انیس سو ایک دو میں آپ یہ ہمارا کے رہتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا جب آپ ایک اچھے اس زمانے کے ٹریڈر ہوں گے دیکھیں یہ بہت صحیح اس میں پورا سسٹم بنا ہوا ہے بہت پرانے زمانے میں ٹریڈ ہوتی تھی تو ٹریڈرز اس طریقے سے اس کی نشاندہ ہی کرنے کے لئے یہ اچھا اور اچھا کی بوتلیں انہوں نے اس میں ڈال کر رکھو یہ سامنے دور ہے باہر نکلنے کا اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب آپ بغیر پلان کیے کہیں پر جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم کس طرح ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جانے کہاں نہیں لیکن جب آپ پلان کر کے ابھی ہمیں تو انہوں نے بلائیا ہے خیر انہوں نے خود ایک بڑا زوجہ دوس پلان بنایا ہوا کہ ان کو کھاں کھاں پر گھمانے لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھومنے کی اچھی جگہیں مل جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی شاپس یہاں پر پورے اول ٹاؤن میں بنی ہوئی ہیں بہت دل کرتا ہے کہ ہمارا لاہور بھی اس طرح سے بنتا اس طرح سے بنائے اتنی صاف صفائی ہو ہر چیز ارگنائز ہو بہت اچھا لگتا ہے یہ ہوتل ہے؟ نہیں مسجید مسجید ازوربائیجان ہمیں اس مسجید یہ بھائی درداشوں نے یہ بنوائی تھی یہاں کے ایک امیر آدمی تھے انیس سنچری میں اور وہ ففٹین سنچری سے ہے مینار جو ہے اس مسجید کا اور اس کی درداشوں کی قبر بھی اسی مسجید میں ہی ہے یہ قبر ہے اس کی السلام علیکم اہل الدیاری من المسلمین و المؤمنین انشاءاللہ بکم لاحقون ابھی بھائی مسجد جمعہ کے اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ اہل الدیاری من المسلمین پتھر استعمال کرتے ہیں بسم اللہ یہ جمعہ مسجد ہے اور آج کی فجر ہم نے ہوتل میں پڑھ لی تھی باقی یہاں پر زہر اور اثر جمع کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جمعہ مسجد ہے یہ مسجد جب بنا رہے تھے جو آتش پرست ہوتے تھے یہاں پر آتش پرستوں کا دین چلتا تھا پہلے وہ لوگ زیادہ تر ہوتے تھے جو آتش پرست تھے تو ان کا ٹیمپل تھا یہاں پر تو اس کے آثار بھی ملے تھے مسجد کے نیچے سے اور اکثر آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں جب مساجد بناتے تھے تو مساجد پرانے جو مابد ہوتے تھے ان کے اس کے اوپر جیسے آج بھی چرچ وغیرہ مساجد میں تو پہلے بھی اس طریقے سے ہوتا تھا اول ٹاؤن کے اندر اول چیزیں نظر آ رہی ہیں اب یہ ہم جا رہے ہیں میڈین ٹاور میں اور اس کے ٹاپ پر کھڑے ہو کے ہم لوگ دیکھیں گے یہ اولڈ سٹی کا پورا ویو نظر آئے گا اور یہ میڈین اس کے اس لئے نام ہے کیونکہ یہ انٹچ ٹاور ہے مطلب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے یہ ہلکی 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 سنو برس رہی ہے ایک دام وہ بندہ باندی جس کو کہتے ہیں وہ چیز ہے چھوٹی چھوٹی پتلی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو نظر آئے تو بتانا کہ حیال کے لئے نام آنے یہ بات ادریج نیچے جڑا ہے یہ پورا مابی ہے جو دیکھائے ہیں ہم پوری جو بھی جوزی ہیں ہم لوگ تم گئے ہیں یہ کاری نام ہے اور شیروان شاہ پیلیس پہ ہم لوگ جائیں گے یہاں پر یہ میڈن ٹاور دیکھنے کے بعد جو رویال فیملی تھی یہاں پر ان کا نام تھا شیروان شاہ یہ پرانے پرانے شہر پرانی جگہیں دیکھنا مجھے حد سے زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ وہ سب کچھ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس چیز کو میں بڑا انجوائی کر رہا ہوں خاص طور پر اول ٹاؤن میں آ جا کے اور پہلے دن ہی اول ٹاؤن تھا مزہی ہیں عبو ٹھو ٹھول پرادو کو خیال رکھا جائے انہوں نے صرف کرنے کے لیے ہوں وہیں ایک اس پیشل ج darulative جو پرانے کرتے تھا جب قالتنا پرانے کا مل Gonna لے تھی جو پرانے کے باشر 1957 graf رکھتے تھا جب پرانے اور ترپل جیفتہ تھے جو پرانے سے مل اور طرح پر کرتے تھے جیسے درائی دور سے دیکھ کر مرور ٹاؤن تھی اس gaatی کی زیادہ خ 많이 کر رہا ہے یہ جائے سے دروازہ بنو tasted ابھی ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں یہاں سے اچھے یہاں پہ سسٹم ہے جو آخری بندہ ہوگا دروازہ ہی باندھ کرے گا جو پہلا ایٹر ہوگا وہ دروازہ کھولے گا تو اس نے ہمارے جو بھائی ہیں گائٹ انہوں نے دروازہ کھولا ہے اور آخر میں یہاں بھائی باندھ کر کے ہیں اس بیڈلنگ میں کھڑکی کوئی نہیں ہے لیکن اس طرح کے آرٹ بنے ہوئے ہیں کھڑکی ٹائپ ہے یا جو بھی ہے یہاں پر اس طریقے سے بنا کر رکھتے ہیں اور ابھی ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں یہ دیکھیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ پانی دیکھیں ابھی تک پانی نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کا ہر فلور ہے اور ہم سیون فلور ہیں ابھی تیسرے پہ تھے اوپر چوتھا پانچوہ سیون تک چھن تک پہنچیں گے انشاءاللہ کیا کہ کوئی چیزی نہیں ہے یہ دیکھیں تلواریں یہ ایک نیزہ ہے یہ دیکھیں مولا جاتوالاں ڈالیا ہے مولا جاتوالاں یہ ہے ذہا لودہ ہم ہم سوڈی آریبی باسترد کر رہے ہیں یہ تاولہ رہے ہیں یہ ایک مہممل ایک ٹائپ ہے میڈن ڈاؤر نہیں پتہ کس نے بنایا تھا ابھی تک ریسرچ چلی ہے نہیں پتہ کون کس نے بنایا تھا لیکن یہ ہے بہت انٹرسٹنگ اور اس کے اوپر جو چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سر سر لیں بھائی صاحب ہم پہنچ گئے چھت پر اور یہاں سے پورا اول ڈاون نظر آئے گا کیا بات ہے لیکن یہ اچھی بات ہے ششہ لگا دیا یہ سی دیکھیں کیا بات ہے اور اس طرف دیکھیں فلیم ٹاور سامنے ہی نظر آ رہا ہے جو کہ بوٹی کی در ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بوٹی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف بہت زبردست سمندر کا ویو اس کے بعد یہ اول ڈاون کا ویو اور یہ اول ڈاون جو ہے کیونکہ سمندر میں ڈھلان ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ بات دریج نیچے سے آ رہا ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ ان کا سٹار ہے مین ان کا ایکانک سٹار ہے ان کا یہ آٹھ کونوں والا ہوتا ہے اور یہ بیچ میں آگ بھی نظر آ رہا ہے جیسے آگ بنی ہوئی ہو اور اللہ بھی سیم ٹائم پہ کیسے لکھا ہو وہ نظر آ رہا ہے تو وہ جو سامنے بیلڈنگ ہے وہ بھی اسی سٹائل میں بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہے سیم ٹو سیم سینٹر میں بھی اور سٹارز بھی ان کا ابھی جو کنٹری کا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے ظاہر ہے اور پہلے یہ لوگ آتش پرست تھے تو اس وجہ سے یہ اس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آج ہمارا بریک فسٹ یہاں پر ہونا ہے یہ ہے بوٹیک ہوتل آرٹ کلب یہ دیکھیں آتے ہی ہمیں ان فوجیوں نے استقبال کیا اوپر کارپٹ بچھا ہوا ہے اچھا یہ والا جو ریسٹورنٹ ہے اس میں یہ پورا ایک آرٹ گیلری کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے اندر آرٹ پیسیز ہیں بہت زیادہ اور خوبصورتی سے ایسے ایک آپ کو آرٹسٹک والی لوگ آتی ہے اس کی یعنی کہ جیسے کسی آرٹسٹک کا ہو تو یہ بڑے خوبصورت بات ہے اس ہوتل کی یہ جس نے بنایا ہے بھائی بہت دل سے بنایا ہوا ہے اے ادھر بھی اندر رکھی ہوئی ہے سراہی رکھی ہوئی ہے اور پرانی پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ زیادہ نرجک سے ڈیکھ لیں پورا ایک میوزیم آرٹ گیلری ٹائپ ایک لکھ ملتی ہے اس سے یہ ٹیبل دیکھیں نیچے سے وہ مشین والے ہیں پرانی مشین ہوتی تھی سلائی والی وہ کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اب ہمیرا بریکپسٹ سرف ہونا شروع ہو گیا اب بھائی صاحب یہاں پر ہمارے پاس جیم ہے یہاں پر یہ ملک ہے کوئی ویجٹیبل ملک کہہ رہے ہیں برنے کونسا وائٹ چیز، ہنی، چوکلیٹ یہاں پر کئی کی اسم کی دیوئی ہے یہاں پر یوگرٹ ہے اور کریم ہے یہاں پر ہماری دو تین پیالیوں میں اور یہاں پر سیلیڈ آگئی ہے پین کیکس ہیں یہاں پر براؤن براد ہے اور یہاں پر چیز این کیک لوگ ریسٹرنٹس میں آکے سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں اپنا کوٹ اتار گئے اپنی کرسی پر رکھا جب اداز کر گئے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا ابھی بھائی صاحب ہمارا مطلب کی چیزیں اٹھانے شروع کر دیں یہ ہمارا ہنی آگیا یہ ہمارا جیم آگیا اپنی چیزیں نزدیک رکھیں اس طرف ہمارے لئے ٹی وغیرہ لگانے لگیں یہاں براؤن براد بھی ہے اور وائٹ براد بھی ہیں یہاں پر اس کی ٹھوڑی سی ڈیکور خراب کردیں ہم یہ چائے ہمیں سرب کر دی ہے ادھر چائے سرب کر دیں اور اس کو گرم رکھنے کے لئے نیچے ایک سسٹم لگایا ہوئے انہوں نے اچھا یہاں کی ڈیٹیشن ہوتی ہے چائے بریک فسٹ کے ساتھ سچ چلتی رہتی ہے ایسا نہیں کہ چائے بعد میں پیتے ہیں ابھی زیا بھائی ادھر دوسری طرف بیٹھے ہیں اور میں ادھر بیٹھا ہوں جمیل بھائی کے ساتھ اور رہیل بھائی کے ساتھ وہ اس لئے ہے کہ آپ کو ایک کانٹنٹ ملے بلکل ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے آپ کو مزہ آئے ان کے چینل پہ بھی اور میرے چینل پہ بھی اور یہاں پر جو چائے ہیں اس میں شوگر صرف بریک فسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں آگے پیچھے یہ پھیکی چائے پیتے ہیں اور یہی لال چائے ہی پیتے ہیں میکسیم ٹائمز سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا براؤن بریڈ لے لیں سب سے پہلے تو کریم کھاتے ہیں لیکن کریم کے ساتھ ہنی ہونا لازمی تو آو بھائی یہ ہنی یہاں سے لیں یہ فسالی میں چوکلیٹ اور ہنی لگا گے اور پیچھے اوکے اس طریقے سے اس طریقے سے کھاتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے کھا رہے ہیں کریم براؤن بریڈ صبح صبح مٹھاس کیا بات ہے ساتھ میں یہ چائے چلنی چاہیے ان کی چائے میں خوشبو ہے اور یہ کپ جو ایک لا جواب یہ پینکیک ہم نے لیے اس کے اوپر چوکلیٹ یہ ہماری چوکلیٹ آگئی اور اس کے اوپر ہنی اس کو رول کیا یہ ہمارا چوکلیٹ والی چیز بن گئی اس کو ٹرائی کریں بھائی شکشوکہ انساج چوکلیٹ والی ہنی بہت زیادہ آج تو مٹھا مٹھا چاہتا ہے دائی دائی ترائی کریں دائی لازمی ہے دائی یہاں پر ترائی کریں یہ دیکھیں یہ دائی ان کی بھائی گلابی کلر کی دائی لگ رہی ہے اس کو دیکھیں تو صحیح آخر ہے مٹھی دائی ہے سٹوبری سٹوبری ایڈی 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 یہ سٹوبری یہ جو پینکیک ہے اس کو ازاری میں کہتے ہیں بازالے فسالے فسالے سٹوبری سٹوبری مٹھا میری سٹوبری سٹوبری سٹوبر Protexter سٹوبرئ ر опять شروع وہ مٹھر بریڈ بھائی ہوم میڈ کہہ رہے ہیں یہ ہوم میڈ ہے یہاں پر گھر پہ بھی وہی موٹے والا بریڈ بناتے ہیں مطلب روٹی والا اتنے سسٹم ہے نہیں یہاں پہ کوکو کوکو ہمارے والا سسٹم ہے بھائی کوکو is more delicious than shakshu کا یہاں ایسا بریکفرس ہوتا ہے نا ہیلی زبردست صبح صبح آپ کھائیں آپ پہ دین بڑا مجھے کو گزرتے ہیں یہاں پہ سوسیج لے کے آئے ہیں بیف اور چکن سے بنایا ہے انہوں نے یہ سوسیج اچھا ہے کوئی مسالے ورسالے ہیں نہیں لیکن اس کا اپنا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ان کھانوں کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ original ٹیسٹ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اوپر سے مسالوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے گوشت کو اپنا ٹیسٹ گھوم ہو گیا تو اس طرح کی چیز آپ کو کو فیل کرنے کو نہیں ملتی تو یہ سوسیج میں بھی سیم چیز ہے ہوت ڈاگ کی طرح ہوتا ہے لیکن سب حلال ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا بھائی کو انڈا اٹھایا ہے پہلے اپنی پلیٹ میں لے گئے ہیں پھر راستے میں گرنے والا تھا یہ بھی پروblem ہوئی لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگوں نے بریکفرست کر لیا اور ابھی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں گے یہاں پر اول ٹاؤن میں کون کون سی چیزیں یہ ہمیں کچھ چیزیں ویزٹ کروانے چاہتے ہیں کافی یہاں پر بیلڈنگز بیسے بڑی بازے کی زیادہ سے خوبصورت بنی گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گے ان کی تیڈیشنل کیپ اور یہ ہیٹ یہ سردی بہت ہے زیا بھائی 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 سردی بہت ہے یہ ہی چلے گی یہ زور دست ہے یہ بھائی 25 منات کی ہے اور یہاں 4 منات یہ ہمارے پاکستان میں جو خوصہ ہوتے ہیں یہ خوصہ ڈائی بے پچھ ہماری بلی بھی آگئی مجھے ہمارے پاکستان لابد موسیقی